اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم لوتن المرسلین اب اس رکو کے اندر جو ہے اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بتلا رہے ہیں اور اس سے پچھلے والی جو ہے رکو کے اندر بات چل لیتی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں چل لیتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے جو قوم تھے ان لوگوں نے جو ہے کیا بدماشیہ کی کیا انہوں نے نافرمانیہ کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا تھا تو اس کا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے اٹھنی کو جو ہے مار دیا تھا جبکہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس کو جو ہے تم گندی نیت سے چھونا بھی مت لیکن ان لوگوں نے جو ہے بات مانا نہیں تو جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کیے ان کو مار دیا تو جیسے ہی اٹھنی کو مارے تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر جو ایک چنگھار ایک سخت آواز لاکے جو ان کو جو ہے تباہ برباد کر دیا اب یہاں سے جو حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ قوم لوت جو ہے لوت علیہ السلام کے قوم جو ہے انہوں نے جو ہے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ جبکہ ان لوگوں نے ان کے بھائی یعنی ان کے بھائی جو ہے لوت علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ میں تمہارے لئے امانتدار سچا رسول بنا کر اللہ نے ہم کو کیا کیا ہے بھیجا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ لہذا تم لوگ جو ہے اللہ سے ڈروں وَأَطِعُونَ اور میری پیر بھی کرو آگے فرمائیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنَ کہ یہ جو ہے ہم تم لوگوں کے سامنے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور تم لوگوں کی ایک اللہ کی تعریف ایک اللہ کی طرف تم کو بلا رہے ہیں تو اس کا عجر جو ہے اس کا پیسہ جو ہے ہم تم لوگوں سے جو ہے نہیں مانگتے ہیں بلکہ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبَّ الْعَرَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ اس کا عجر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہمیں دے گا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام دنیا کی جو جتنے بھی مخلوق ہیں سب کی پرورش کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا عجر دے گا جیسے کہ ہم لوگ ابھی نماز کے لئے آئے ہیں تو اس کا عجر اس کا سواب کون دے گا اللہ تعالیٰ دے گا ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ ہمیں جو نماز ادا کریں گے اس میں کیا ہوگا ہمیں سواب ملے گا باقی دوسرا ہمارا جو ہے کوئی نیت نہیں ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جو مہین باتیں ہیں کیا تم لوگ جو ہے تمام دنیا کے اندر تم ہی لوگ ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو کیا مطلب حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کی ایک اتنی گندی عادت تھی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جو ہے سوتے نہیں تھے وہ اپنی بیوی سے جو ہے پاس سوتے ان سے جو سوت نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے مردوں کے پاس جا کے سوتے تھے اور ان سے بدفعلی غلط کام کرتا تھا ایک چیز یہاں دیکھئے گا کہ جس قوم میں جو چیز زیادہ رائز تھا جس کو لوگوں نے زیادہ پرموٹ کیا ہے اس کو لے کے اللہ کے نبی جو ہے اس کو ختم کرنے کے چکر میں رہتے تھے یسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے جو ہے جو قوم تھے ان کے امیے کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا اور کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے اس کو جو ہے گندی نیا سے چھنا بھی مت لیکن ان لوگوں نے کیا کیا مانا ہی نہیں اب اسی طرح حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھے ان لوگوں کے اندر کیا عادت تھی کہ یہ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس سوتے نہیں تھے بلکہ اپنے بیوی کو چھوٹ دیتے تھے اور پوری راج جو ہے مردوں کے پاس سوتے تھے ان سے جو ہے غلط کام کرتے تھے بدفری والا کام کرتے تھے یہ لوگ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تو یہ دنیا کی اندر تم ہی ایک قوم ہو جو تم لوگ جو ہے مردوں کے پاس جاتے ہو مردوں سے بدفری والا کام کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لئے جو ہے بیویاں پیدا کی ہیں جس سے تم کیا کرو سکون حاصل کرو لیکن تم لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں وَتَذَرُونَ تُم لوگوں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے شادتہ کر لیے ہو لیکن بیوی سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن کس سے اٹھا رہے ہیں مردوں سے بدفری والا کام کرنا ہے غلط کام تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہارے رب نے تمہارے لئے جو ہے بیویاں پیدا کی ہیں جس سے تم جو ہے سکون حاصل کرو ان کے پاس سو اس سے جو ہے فائدہ اٹھاؤ لیکن تم لوگوں نے ان کو جو ہے چھوڑ رکھا ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُنْ عَادُونَ بلکہ تم لوگ جو ہے حد سے زیادہ گزر چکے ہو تم لوگ یعنی تم لوگ اتنے گندے انسان ہو گئے ہو کہ جو ہے کسی کی بھی بات نہیں سن رہے ہو اور اتنی غلط کام کر رہے ہو بدفعلی والا کام کر رہے ہو اور تم لوگ حد سے زیادہ گزر چکے ہو قَالُوا اب ان لوگوں نے کیا کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَقُونَنَّ مِّنَ الْمُخْرَجِينَ اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے لوت اگر تم اپنے کام سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں جو ہے اپنی بستی سے جو ہے نکال دیں گے کیا کریں گے نکال دیں گے جیسے کہ جو ہے کچھ لوگ اگر زیادہ پیچھے کسی کی پیچھے لگ جائے تو ان کو جو ہے دھمکی دیتے ہیں کہ اب ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں اپنا کام کیجئے نا کہ آپ ہم کو دعوت دیتے رہتے ہیں نماز کی نماز کی اچھی باتوں کی اچھی چیزوں کی آپ خود تو کرتے نہیں ہیں اب خود کرتے بھی ہیں تو اب ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ لوگ بھی کیا کہنے لگے کہ یہ لوت علیہ السلام جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے تو لہٰذا ان کو کیا کیا جائے دھمکی دیا جائے دھمکی کیا دیا کہا کہ اگر اے لوت اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں جو ہے اس بستی سے جو ہے نکال دیں گے قال ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ انی لی عملیکم میں تمہارے اس کام کو یعنی تمہارے اس دھمکی کو جو ہے میں بخوبی جانتا ہوں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں کتنوں بھی ہمیں دھمکی دو گے ہم اس کام سے جو باز آنے والے نہیں ہیں یعنی سے کہ لوگ ہمیں کتنوں ہی گندہ کہیں لوگ ہمیں کتنی تانہ کیوں نہ دیں لیکن ہمیں جو ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ میں رکھا اس کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ریوہ بہت دن کے بعد مسجد میں آیا ہے بہت نمازی بن گیا ہے اب کسی نے اس کو ٹوک دیا تھا اب اس کی چکرمو نماز کے لئے نہیں آ رہا ہے تو اس سے نقصان آپ کا ہو رہا ہے اس کا نہیں ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے ہمارا خود ہو رہا ہے لوگ بولنے والے تو بولیں گے ہی لوگ تو بہت کچھ بہت کچھ بولتے ہیں پدھا منتری کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا بچارے جو ہے چھ سات سال سے جو ہے گومت کر رہا ہے کتنے ان کے خلاف جو ویڈیو بنے کیا کیا ان کے جوکس بنے پتہ نہ کیا کیا ان کے جو ہے کبھی کوئی جوتا مار رہا کبھی کچھ مار رہا کتنے ان کے گاریاں پر ہی لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا کیوں اس لئے کہ ان کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں حکومت کرنا ہے لیکن ہم لوگوں کو کوئی کچھ بول دے تو نماز کے لئے آتے نہیں ہیں نماز کے لئے چھوڑ دے تک اب نہیں جائیں گے لوگ ہم کو بولتے رہاں دہ کچھ کچھ تو لوگ تو بہت کچھ بولیں گے اور وہ بولنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے شیطان ہوتے ایک نمبر کے شیطان ہی اس کو بھاکاتا ہے شیطان ہی اس کو بھاکاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں بولو وہ جو ہے نماز پر نہیں جائے گا لہذا ہمیں لوگوں کے بھاکائیں میں نہیں آنا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں تم جو کچھ بھی کہلو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم دین کا دعوت دیں گے ہم دعوت و تبلیغ والا کام کریں گے تو کریں گے تمہیں جو کرنا ہے کرلو وہ ہی کہہ رہے ہیں آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے لوت علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رب نجینی کہ اے میرے پروردگار مجھے وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُو اور میرے گھر والوں کو جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل ہیں سب کو بچا لیجئے آپ کیا کیجئے بچا لیجئے تو فرج جئی نہ ہو تو ہم نے کیا کیا تمام لوگوں کو بچا لیا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِين اور ان کے گھر کے تمام لوگوں کو کیا کیا بچا لیا مگر وہ ایک بریہ عورت جو پیچھے رہ گئی تھی تو یہاں پہ بریہ عورت سے مراد حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافیرہ تھی یہ جو ہے پیچھے رہ گئی تھی یہ جو ہے انہی لوگوں کے مردوں کے ساتھ تھی یہ کافیرہ بھی تھی دوسری بات یہ کہ مردوں کے ساتھ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا الگ سے بیان کیا کہ یہ جو ہے پیچھے رہ گئی تھی تو ہم نے ان کو کیا کیا تھا ان کو بھی حالہ کو برباد کر دیا تھا تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ نبی کی بیوی ہو یا کوئی بھی ہو چلے گا نہیں 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 ایسا اگر ہوتا تو ہر لوگ قدق ہمارا بیٹا ہے نمازی ہیں ہمارا بیٹا نماز نہیں پسکت کیا ہو گیا ہمارے بدلے اس کی بھی معافی ہو جائے گی نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا کوئی بھی ہو حضرت جو ہے یہ سوری فیرون کا دیکھنی جی کہ طورہ ظالم بادشاہ ہے لیکن اس کی بیوی کون ہے مسلمان ہے جنتی عورت ہے اللہ کا نظام دیکھیں پھر ہم نے کیا کیا تمام لوگوں کو جو پیشے چھوٹ گئے تھے ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا آگے فرمائیں کہ اب کس وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا وہ یہ کہ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا ہم نے ان کے اوپر بہت زور اور بہت ہی بوری طرح سے بارش برسایا تھا فَسَا مَطَرُ الْمُنظَرِينَ تو تمام کی تمام لوگ اس بارش کو سن کے جو ہے ڈر کے جو ہمارے سب کے لوگ صرف وہ آوازی سنے تھے بارش کے بارے میں اس کو معلومی ہوا تک ایسی بارش تیز آنے والی ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ جو کیا ہوئے ڈر کے مارے سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَا بے شک یہ سارے جو واقعات جو گزرے ہیں یہ بہت ہی عبرت اور ہمارے لئے ایک نشانی ہے جس کو ہم دیکھ کے سن کے جو ہمیں ایمان لانا چاہیے اور ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لارہے ہیں اتنے سارے واقعات اتنے سارے چیزوں دیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَوْهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک تمہارا رب جو ہے صاحب اقتدار اور رحیم بھی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں دیکھئے صورت الشورہ میں جو ہے بار بار جو ہے لَوْهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ آرَا ہے اسے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا جو ہے واحد ایک مالک بھی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے تو ہم مایوس نہ ہوئے کیا ہوئے؟ مایوس ہم نہ ہوئے کہ ہماری اتنے سارے گناہ ہیں اتنے دنوں سے ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے تھے اب ہم اگر جاتے ہیں نماز کی تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اور ایک تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے ایک آنسو بہال ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے کبیرہ گناہ کے لئے آپ کو توبہ کرنا ہوگا جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے معافی نہیں ہوگی تو لہٰذا اس رکوع کے اندر حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں بتلائے گیا ہے تو ہر دور میں ہر نبی کے قوم میں جو جو چیزیں برائیاں تھی پہلے ان کو اللہ کے نبی جو ہے ہائلیٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا ہے جیسے کہ ابھی حالات حضرت پر ہمارے ہندوستان یا کئی بھی دیکھ لیجئے ابھی جو نوجوان جس چیز میں منسلک ہیں جو زیادہ بھاگ گئے ہیں مسلمان یہ نوجوان وہ یہ ہے کہ وہ ہے موال موال کی پیچھے بہت سائے لوگ بھاگ گئے ہیں اس سے پہلے جو موال نہیں تھا کتنے ساتھ لوگ تھے اتنے اچھے لوگ تھے شریف لوگ تھے لوگوں کی عزت ہوتی تھی اب جو ہے نوجوان جو ہے اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت بھی نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ موال آنے کی وجہ سے موال میں ہر طرح کی جو ہے ویڈیو آنے لگے ہیں سیریل آنے لگے ہیں فلمیں دیکھنے لگے ہیں کوئی عزت ہی نہیں رہی کہ ہمارے سامنے ہمارے ابو کھڑے ہیں ہمارے سامنے ہم سے بڑے جو لوگ ہیں بورے ہیں وہ کھڑے ہیں کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے موال موال کے غلط استعمال ہو رہا ہے مسیز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہم سب لوگ جو ہے برباد ہو رہا ہے اس میں ہم بھی ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسے بچنے کے لئے کوشش تو کرنا چاہیے لیکن ہمیں جو ہے اسے بچنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے اور باقی جو ہے جو نوجوان ہم سے کہیں کہ آپ لوگ جو ہے جتنے بھی آپ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی عزت کیجئے ان کا احترام کیجئے اگر احترام نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی نبی کی حدیث ہے جو بروں پر جو ہے بروں کی عزت نہیں کرتا ہے اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں وہ امت محمدیہ نہیں ہیں تو لہٰذا ہم جو بچے ہیں ان سے کہیں کہ آپ سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی عزت کرے ہیں جو لوگ بڑے ہیں ان سے کہیں گے جو آپ سے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کے اوپر شفقت کریں نرمی سے محبت سے بات کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق